وزیراعظم کا عسکری قیادت کے ہمراہ دارہ آئیس آئی ہیڈکوارٹرز، تینوں سرویسز چیفز، وفاقی وزراء، کپی اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ بھی ساتھ تھے ڈی جی آئیس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم اور ان کے وفت کو علاقہ امور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ وزیراعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے نمٹے میں آئیس آئی کے کردار کو سرا کوئی معاشرہ جس میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا یہ ذہن میں ڈال لیں صرف غریب لوگ غریب لوگ اس لیے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہیں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا ہے تین سالوں سے تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دے ہو طاقتور طبقہ کہتا ہے ہماری چوری ماف کر دو غریب کو جیل میں ڈال دو وزیراعظم عمران خان نے ڈیجرل میڈیا کی تقریب کے داران کہا جس نے چوری کی ہے اسے حساب دینا ہوگا طاقتور کو قانون کے نیچے لانے پر شور مچا ہوا ہے ہمیں آزاد عدلیہ اور میڈیا سے فرق نہیں پڑتا اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتی کبھی خود کو کم تر نہ سمجھیں ہمیشہ بڑے اہداف پر نظر رکھیں پاکستان جیسی ہیلتھ انشورنس امریکہ میں بھی نہیں خالبان سے مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے نیوز ویک کو انٹرویو میں کہا امن کے لیے امریکہ اور علاقائی طاقتوں کا تعاون ضروری ہے تو اسی ممالک سے مشاورت کے بعد افغان حکومت کو تسلیم کریں گے بھارت پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ ہے نواز شریف کو ویکسین لگانے کے لیے جال سازی چار ملازمین کا اطراف نون لیگی قائد کو لاہور میں ویکسین لگانے کی ریپورٹ وزیراعظہ پنجاب کو پیش ریپورٹ کے مطابق ویکسینیشن ڈیٹا چوکیدار اور وارڈ بوائے ریجسٹر کرتے رہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر پنجاب نے کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے ایمیس اور سینئر میڈیکل آفیسر کو موطل کر گیا چیرمن نیب کی مدت ملازمت پر تواصی کے لیے آرڈیننس کا کوئی مسوعدہ تاحال تیار نہیں کیا گیا وفاقی وسیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے چیرمن نیب کی تواصی پر وزیراعظم کے سامنے چار سے پانچ مرتبہ معاملہ زیر بحث آیا آئندہ ہفتے چیرمن نیب کا معاملہ کلیر ہو جائے گا انگلیش پلیئرز اسوسییشن نے انگلینڈ کرکٹ بورٹ کا جھوٹ پہ نقاب کر دیا برطانوی کھلاڑیوں کا کہنا ہے دور پاکستان کے حوالے سے اندھیرے میں رکھا گیا پاکستان جانے سے متعلق پوچھا ہی نہیں گیا دورہ منصوب کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں کسی پلیئر نے بھی دورہ پاکستان کے حوالے سے خدشات کا اثار نہیں کیا تھا ویسٹرن ڈیز کی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے پورا عظم چیف ایک ایزیکٹیو ویسٹرن ڈیز کرکٹ بورٹ کا کہنا ہے پاکستان کا دورہ پلان میں شامل ہے کوشش ہے شیڈول کے مطابق دورہ کریں ہماری منز اور ویمنٹ ٹیمز پاکستان میں کھیل چکی ہیں دورے سے قبل ضروری عمل کا جائزہ لیں گے ویسٹرن ڈیز نے روان سال دسمبر میں تین ونڈے اور تین کی ٹونٹی میچز کھیلنے پاکستان آنا ہے خواتین وراثتی جائداد نام ہوئے بغیر حبا نہیں کر سکتی صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے عورت کو وراثت میں حصہ دینے کا افتام اسلام نے اٹھایا عورت کو سب سے پہلے حقوق اسلام نے ہی دیئے روپے کی بے قدری برقرار امریکی ڈالر ایک سا اکتر روپے پر جا پہنچا اوپن مارکیٹ میں مزید ایک روپے بیس پیسے اضافے کے بعد قیمت ایک سا اکتر روپے ہو گئی انٹر بینگ میں پانچ پیسے اضافہ ڈالر کی قیمت ایک سا انتر روپے آٹھ پیسے ہو گئی پاکستان ساک مارکیٹ میں بھی دو سو تیس پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار تیہتر پوائنٹس کی سطح پر بند گزشتہ ہفتے بیس اشیاں مہنگی اور دس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی کھی چاول انڈے چکن ٹیماتر کی قیمت بڑھ گئی کیلے آٹھا لہسن اور دالوں کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموع شرعہ تیرہ اشارہ آٹھ ہٹھ فیصد رہی اکیس اشیاں کی قیمتوں میں استحکام رہا جاتی عمرہ کی ایک سو ستائیس کینال ارازی کا انتقال منسوخ کرنے میں پیش رفت لاہار کی سیول کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا مریم نواز کے جانب سے عدالتی نوٹسز معصول نہ کرنے پر گھر کے باہر نوٹس آویزہ کر کے اور تصویر بنا کر عدالت میں پیش کرنے کے ہدایت یوسف عباس اور عبدالعزیز عباس سے جواب تلا پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو کی شادی کی تصدیق دعا بھٹو نے بیٹے کی پیدائش کا اسٹیٹس لگایا نام بھی کامل حلیم شیخ رکھ دیا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یکم نومبر دوہزار اٹھارہ کو شادی کی تھی بچہ پندرہ روز کبھی پیدا ہوا شادی کی ہے کوئی جرم نہیں کیا اداکار عمر شریف کے لیے ائر ایمولنس ستائیس ستمبر کی صبح پہنچے گی عمر شریف کی علاج کے لیے امریکہ روانگی بھی ستائیس ستمبر کی صبح ہی ہوگی ائر ایمولنس راستے میں جرمنی میں ری فیولنگ کے لیے رکے گی علاج اور ائر ایمولنس کے اخراجات سندھ حکومت نے ادا کر دی ہے سینٹ میں الیکٹرونک کوٹنگ مشین پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے اپوزیشن ارکان نے ای وی ایم کو دھانگلی کا ذریعہ قرار دے دیا شہری رحمان نے کہا حکومت اصلاحات کے لیے سنجیدہ نہیں حکومتی ارکان نے ای وی ایم کو صاف اور شفاف الیکشن کا ذریعہ قرار دیا قید ایمول شہزاد بسیم بولے ای وی ایم کے استعمال سے دھانگلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپوزیشن کا افغانستان کی صورتحال پر مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ وزیراعظم امران خانہ جو قوم متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم افغانستان اور مسئلہ کشمی پر بات کریں گے جنرل اسمبلی سے وزیراعظم کا خطاب ورچول ہوگا جو ریکارڈ کیا جا چکا ہے ایمول کا پھیلاؤ تیز چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی بخار کے مزید اٹھامن کیسز رپورٹ لاہر شہر میں متاثر افراد کی مجموعی تعداد آٹھ سو گیارہ تک پہنچ گئی کینٹ زون اور علامہ اقبال تاؤن سب سے زیادہ ڈینگی کیسز سامنے آ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویین کے سینئر اداکار تالت اقبال امریکہ میں انتقال کر گئے اداکار تالت اقبال کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ نہ کی تالت اقبال گزشتہ کچھ دنوں سے شدید علادت کے باعث وینٹی لیٹر پڑھتے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں آپ کے لیے جلتے ہیں خوش ہوئی آپ کو آج اڈریس کرنے کے لیے وہ اس لیے کہ آپ فیوچر ہیں اس ملکی اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈریسٹیمیٹ نہ کیا کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے میں اگر کرکٹر بنا تھا تو میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ دنیا کا بیس کرکٹر بنوں گا تو پھر میں اپنے آپ کو پوش کرتا تھا وہاں تک مشکلیں آتی تھی ہار نہیں مانتا تھا پھر گرتا تھا پھر کھڑا ہوتا تھا یہ انسان تب جاتا ہے جب اس کی سوچ ہو بڑی سوچ ہو بڑی خواب ہو تو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنائے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو اس کو اپنا پوٹینشل جب پتا چلتا ہے جو پھر بڑی سوچ دیکھتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے آپ تعلیم زیادہ سے زیادہ کر لیں آپ پیسے والے گھر میں پیدا ہو جائیں آپ کو سب سہولتیں بھی مل جائیں بڑا انسان نہیں بنتا بڑا انسان بڑی خواب پہ بڑی خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے لئے پوری طرح محنت کرتا ہے پھر اس کے لئے جب وہ برا وقت آتا ہے سیکھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے ہار نہیں مانتا تو اس طرح ایک ہیومن پوٹینشل اوپر آتا ہے تو میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیوچر ڈیجیٹل ہے دنیا کا جو دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ جائے ہی اس طرف رہی ہے